فرق سحیل گویندی میرا دوست ہے خود کو سات ہزار برس سے راج پوت کہتا ہے ہر اس دھرتی پرس کی طرح جو کسی بھی سرزمین سے اپنا آبائی رشتہ اس کائنات کی تخلیق کے دور سے جوڑتے ہیں حالانکہ وہ خود اس سرزمین پر قابض ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ان سے پہلے بسنے والے لوگوں کو یا تو قتل کیا ہوتا ہے یا پھر انہیں مار بھگا کر ان کی دھرتی ماتا پر قبضہ کر کے اسے زبردستی اپنی ماں بنا لیا ہوتا ہے سندھی اپنا رشتہ مہنجو داروں سے جوڑتے ہیں حالانکہ اس وقت جو لوگ بھی سندھ میں آباد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا تعلق مہنجو داروں کو آباد کرنے والے عظیم لوگوں کی نسل سے ہو اسی طرح بلوچ جو زیادہ سے زیادہ دو ہزار سال پہلے حلب سے آ کر اس خطے میں آباد ہوئے تھے وہاں موجود سات ہزار سال پرانی مہرگر تہذیب سے اپنا تعلق استوار کرتے ہوئے قوم پرست سے زیادہ دھرتی پرست بن جاتے ہیں پنجابیوں کا بھی کوئی تعلق ہڑپا کی تہذیب سے ہے اور نہ ہی پشتون اپنا کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ تخت بھائی میں بسنے والے قبل مسیح دور کے افراد سے ثابت کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہر نسل کے لوگوں کو رہنے کھانے پینے یا گھر بنانے کے لیے ایک زمین چاہیے ہوتی ہے ایسی زمین جو انہیں پینے کے لیے پانی فراہم کرے اور ان کے جانوروں کے لیے گھاس انہیں جہاں پر بھی ان دو وسائل سے مالا مال سرزمین مل جاتی ہے یہ اس پر قابض ہو جاتے ہیں یا وہاں پر پہلے سے آباد لوگوں کو مار بھگاتے ہیں اور اسے اپنا وطن پکارنے لگتے ہیں یہ وطن یہ دھرتی یہ ماتا ان سب الفاظ سے انسانوں کا رشتہ ہمیشہ انتہائی کمزور رہا ہے جب کبھی اس دھرتی ماں نے انسانوں کے لیے پینے کا پانی اور جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کی ہے اس دھرتی ماں کے بیٹوں نے ایسی خوشک سال ماں کو خیر بات کہا جس کے سوتے خوشک ہو گئے تھے اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چل نکلے آج کے جدید ترقی آفتہ دور میں بھی کوئی شخص اس دھرتی ماتا کے ساتھ قہت بیماری زلزلے طوفان آفت یہاں تک کے بے روزگاری میں بھی نہیں رہا ذرا پریشان ہوا تو اپنا سامان سر پر لادا اور کسی دوسری دھرتی کے سمد رکھتے سفر بانت لیا اگر نئی سرزمین پر کامیاب ہو گیا غلبہ حاصل کر لیا تو پھر اسی دھرتی کو اپنی ماں بنا لیا لیکن اگر وہاں کمزور سی اقلیت میں زندگی گزارتا رہا اللہ کا شکر ہے کہ فروق سہیل گویندی کا سرگودہ ابھی تک سرسبز ہے اور اسے مستقل حجرت نہیں کرنا پڑی اس لیے وہ اسے سات ہزار سال پرانا وطن کہتا ہے حالانکہ محکمہ آثار قدیمہ والوں نے اس خطے میں کسی بھی قسم کے قدیم تہذیبی آثار ابھی تک نہیں ڈھونڈے انگریز نے نہری نظام بچھایا تو دریاؤں کو دور تک پھیلا دیا انسان پانیوں کے ساتھ بستیاں بساتا تھا سارے بڑے شہر دریاؤ کے کنارے ہی آباد ہوئے لیکن نہر کی سورت جب دریاؤ سرگودہ میں داخل ہوا تو انسان نے وہاں پر موجود جنگل میں لاکھوں سال رہنے والے درندوں چرندوں اور پرندوں کے مسکنوں کو اجار کر لہلہاتے کھیت آباد کیے اور نہرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے کہا یہ ہمارا سات ہزار سال پرانا وطن ہے فروق سہیل گویندی کا سرگودے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا سردیوں میں سابیریہ سے آنے والے مرغابیوں کا سرگودہ کے آس پاس سون سکیسر کی جھیلوں سے ہوتا ہے جو سابیریہ کے موسم کی سردی برداشت نہیں کر باتی جیسے ان مرغابیوں کے سرمائی اور گرمائی دو وطن ہوتے ہیں ویسے ہی فروق سہیل کے بھی دو وطن ہے حالات کمزور ہوں تو پاکستان اور اپنا پبلشنگ کا دھندہ اور حالات بہتر ہوں تو دنیا بھر کی سیر وہ ایک جہانگرد ہے اور اسی جہانگردی کی وجہ سے اسے لبنان سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم سے جیون ساتھی میسر آیا عرب دنیا کے رہنے والوں کو یہ رشتہ بہت عجیب لگتا ہے اس لیے جب اسے اپنی بیوی کے ساتھ کسی عرب ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے تو امیگریشن والے اسے حیرت و استعجاب سے دیکھتے ہیں وہ عرب جن کی کئی نسلیں ایران، ماورائن نہر، شام اور مصر کی خواتین کو حلقہ زوجیت میں داخل کرتے ہوئے یا کنیزانِ حرم بناتے ہوئے گزری ہوں انہیں میرے دوست اور نسلن راجپوت کا یہ الٹا چلایا گیا پئیہ اچھا نہیں لگتا گویندی اہد جوانی سے سیاستدان چلا آ رہا ہے لیکن پاکستانی سیاست کی سمایہ درانہ بصیرت و بسارت سے تنگ آ کر اس نے کتابیں چھاپنا شروع کی اور اس قوم پر یہ احسان کیا کہ بڑی بڑی کتابوں کے اردو میں تراجم شائع کیے نوم چومسکی کی تمام کتب اس نے شائع بھی کی اور اسے دیانت داری سے رائلٹی بھی دی اس نے شیخ مجیب الرحمان کے قاتل میجر دالیم کی کتاب شائع کی اس لیے وہ دنیا بھر میں بے دھڑک جا سکتا ہے لیکن بنگلہ دیش میں نہیں جاتا کہ کہیں پکڑ کر حکمران یہ نہ پوچھ لیں کہ کہاں ہے دالیم اور اسے یقین ہے کہ پاکستان سے اسے کوئی چھڑانے نہیں آئے گا گویندی نے کتابیں چھاپی ہی نہیں بلکہ لکھی بھی ہیں اور وہ بہت خوبصورت لکھتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ نصر اچھی لکھتا ہے بلکہ اس کی کتابوں کا ہر صفحہ آپ پر معلومات کا ایک جہان کھول دیتا ہے اس جہانگرد نے اپنا پہلا سفر نامہ میں ہوں جہانگرد کے نام سے تحریر کیا ہے یہ سفر تین ممالک کا ہے ایران، ترکی اور بلغاریا تینوں ممالک اپنے کلچر، تہذیب اور سیاسی نظام کے حساب سے بلکل الگ ہے فاروق سہیل گویندی کا یہ سفر نامہ عام سفر ناموں کی طرح گاڑیوں، کشتیوں، دکانوں، قہوہ خانوں اور راہ چلتی محبوباؤں کی داستانوں والا سفر نامہ نہیں بلکہ اس کے ہر سفر پر تاریخ کے نقوش، جڑاؤ، موٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں ایران اور ترکی کے سفر نامے تو آپ کو جا بجا مل جائیں گے لیکن بلغاریا کے ملک سے ہمارے اکثر سفر نامہ نگار یورپ جاتے ہوئے بس خاموشی سے ہی گزر جایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو بلغاریا کا سفر نامہ نہیں ملے گا ترکی تو ویسے ہی گویندی کا دوسرا گھر ہے وہ ترکی کے سابق وزیراعظم بلند اجوت کے ذاتی دوستوں میں سے تھا اتا ترک کا جدیدیت پرست لوگوں کی طرح مدان ہے لیکن اپنا تاثب اس نے سفر نامے میں نہیں آنے دیا اس کی اسی خوبی کی وجہ سے وہ میرے جیسے شخص کا بھی گہرا دوست ہے جو اتا ترک سے شدت کے ساتھ نفرت کرتا ہے میں نے کوئی راجبود اتنا وسیع القلب نہیں دیکھا ایران کو اس نے جس نکتہ نظر سے دیکھا ہے وہ بھی بہت مختلف ہے لیکن ترکی کو سمجھنے کے لیے ان اصحاب کو یہ سفر نامہ ضرور پڑھنا چاہیے جو طیب اردگان کو عالم اسلام کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اس سفر نامے کا سب سے اہم حصہ بلغاریہ کا ہے جو میرے لیے بھی ایک نئی دنیا اور عجیب عالم حیرت تھا سفر نامہ اس نے اپنے ہی پبلشنگ ہاؤز جمہوری پبلکیشنز دو ایوان تجارت فروڈ لاہور سے چھاپا ہے وہ ایک کاروباری شخص نہیں ہے اس لیے اس نے اس کتاب کی قیمت میں منافع بلکل شامل نہیں کیا ایسی خوبصورت تبات اور تصاویر کا حجوم شاید ہی کسی سفر نامے سے پڑھنے والے کو مجسر آئے موسیقا 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 موسیقا